انڈیا پاکستان کو اگنور کر رہا ہے اور میں آپ کو یہ time and again اس چیز کو بتا رہا تھا بہت سارے لوگ سمجھ دیتے ہیں یہ خیر ہے کوئی بات نہیں ہے دیکھیں انڈیا کا جیسے جیسے ڈیپلومیٹک پولیٹیکل ایکنومک فینینچل کلاؤڈ بڑھتا جا رہا ہے انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو ضرورتی کوئی نہیں ہے پاکستان کی ایک بات چلو اس حد تک تو بات سمجھ جاتی تھی کہ جی ٹھیک ہے ہمارا اب ان سے کیا لینا دینا ہے and all that لیکن ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اکثر کشمیر کا ذکر کرتا رہتا ہے UNS میٹنگ میں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو پاکستان ریفرنس کرتا ہے کشمیر کو UNS میٹنگ میں جسے کہتے ہیں نا with contempt we will meet پاکستان with contempt it deserves اب یہ رمارکس جو ہیں وہ ambassador رویندرہ صاحب سے آئے ہیں جو کہ جب سے پاکستان کی یو ان میں انوائے منیر خان صاحب منیر اکرم صاحب نے جو کیے اور جو وار این ازرائیل میں ہوئی تو زیاری بات ہے پاکستان نے اس میں اپنا بھی بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس contempt کے ساتھ اس حکارت کے ساتھ اس انداز سے پاکستان ان کو رسپانڈ کریں گے جس انداز سے یہ deserve کرتا ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے انہوں نے کہا جی کہ اور انہوں نے کہا جی یہ habitual nature کے جو کہتے ہیں نا وہ الزمات ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو ساری کی ساری territories ہیں integral ہیں in alignable part of india ہیں اور ہم ان رمارکس کو جو ہے نا will use with contempt and deserve اور یہ deserve کرتے ہیں اور یہ dignify نہیں کرتے کہ ان کو response دیا جائے اس حوالے سے اب ظاہری بات ہے یہ اچھا مزید کی بات ہے کہ دوڑا عرصہ پہلے اب دیکھیں انڈین point of view کو امریکنز جب سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کی جو بات میں وزن آ جاتا ہے فارکزامپل جب سیکیٹری آف سٹویٹ انٹری بلنکن سیکیورٹی کونسل میٹنگ میں سارے ایکٹس اف ٹیرریزم کی بات کر رہے تھے تو انہوں انہوں نے الشکر طہبہ کا بھی بات کی دیکھیں یہ ہے وہ مسلمان ممالک کو سمجھ ہی نہیں آئی ان کے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اب وہ کہتے ہیں انہوں نے ساری کی ساری جو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ہے آپ کو دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹیکس میں you have to be پولیٹیکلی کریکٹ آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ٹھیک ہے اس پر انٹرنیشنل لار اور ہمیں اس چیز کو ویلیو دینا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جناب آپ یہ کہیں کہ آپ نے militant outfits بنا کے جہادی اور گروپ بنا کے اور آپ کہیں جی آمنا سائیتے بھی عملہ کر دینا دیتے بھی عملہ کر دینا that is not what is going to happen and that is not that will be tolerated so muslimانوں کو تو 50 سال بات پتا چلی 40 سال بات ساری سٹوری پتا چلی پہلے یہی گروپ اب دیکھیں نا یہی taliban جب بن کے soviet union سے لڑے تو اچھے تھے پھر ہوا انہوں نے کہا نہیں یار آپ taliban جو ہیں نا آپ نے تو القاعدہ کو اس نے ہم پہ عملہ کیا وہ داشتزگر جماعت ہے آپ نے ساتھ گیا چلو پاجتوں سے داشتزگر دو so i think یہ بہت تیزی سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی دیکھیں آپ کے پاس international international آپ کے پاس control نہیں ہے چیزوں کا جب آپ کے پاس control نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح چلنا ہے جس طرح آپ کو چلایا جائے گا اب انڈیا کیا کرنے لگا ہے اس کو اس پہ آتے ہیں انڈیا یہ کرنے لگا اور نے کہا جی ہم نہیں جواب بھی نہیں دیتے جو جو کرنا جا کر لو ٹھیک ہے جی اور اب جواب بھی نہیں دیں گے اب وہ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کریں گے اور وہ کہیں گے جی یہ جسے کہتے ہیں نا یہ یہ مارے وہ قابل ہی نہیں ہے اب ہوا یوں ہے کہ انڈیا کا diplomatic political capital اتنا بڑھ گیا ہے اب دیکھیں انہوں نے پکڑ کے جو ہے کینیڈا کو پورے ویسٹ میں isolated کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پورے اگر ویسٹ میں کینیڈا isolate ہو ہے تو this is not because یہ انڈیا کی بہادری ہے یہ کینیڈا کی کمزوری ہے کہ وہ فورسی نہیں کر پایا کہ انڈیا کس مقام پہ آ گیا اور اگر کینیڈا نے اپنے آپ کو عزمانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا تو سارا ویسٹ ان کو چھوڑ کے چلا گیا so یہ جو point آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ انڈیا اگر diplomatically ان کو پتا ہے پاکستان کا ویٹی کوئی نہیں ہے مسلمان ملک اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے یہ بھی یون کا جو سیشن ہوئے پاکستان کا وزیریعظم ہی تھوڑا بہت بول ہے اور بڑا ہلکا سا بول ہے باقی تو کوئی international community ملک ہمارے ساتھ نہیں بولا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ تو ان کے لیے کو بولتا ہے نہ international media ہم نے وہاں اب زیادی بات ہے کشمیر میں international media بھی نہیں چاہتا انڈیا کا خاص قسم کا control ہے جسے وہ کہتے ہیں نا آپ جتنے بھی لوگ جو کشمیر سے ہو کے آتے ہیں جس طرح پاکستان تمام ambassadors کو کشمیر میں guided tour کراتا ہے اسی طرح انڈیا بھی تمام جو ambassadors انڈیا میں ہوتے ہیں ان کو guided tours کراتے ہیں ٹھیک ہے because دونوں طرف حالات اس طرح کی ہیں کہ دونوں طرف وہ چھوڑ نہیں سکتے ان کو اچھا but anyhow moving forward یہاں پہ آکے ہمیں پتا چلتا ہے انڈیا کہتا ہے ہم رسپونڈ ہی نہیں کرنا آپ کو جو جو کرنا ہی کہا لوں اب میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز پہ آکے کیا پاکستان اس کے پاکستان کے پاس کیا strategy ہو سکتی ہے کیا solution ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس کیا واقعی پاکستان جو ہے اس کے پاس کیا پلان ہے مجھے نہیں لگتا میں نے تو کبھی سنا نہیں ہے پاکستان کی کسی authorities کے پاس کوئی ایسا پلان اور میں آپ کو پہلے بتا دوں نارندرہ موڈی نے نواز شریف کو surprise دینا ہے وہ surprise جو ہے نا وہ بڑا important surprise ہوگا آپ نے پریشان ہو جانا ہے اور کیوں کہ انہوں نے پتا ہے establishment ایک اور نواز شریف ایک اور بندہ تیار کر رہی ہے جو میرے سے بات کرے گا سو اس طرح کا محول پیدا کرو کہ اس کو اور جب وہ میرے ہمارے ساتھ بات کرے تو وہ کمزور ہو isolated ہو اب نارندرہ موڈی ہو سکتا ہے پاکستان کو اس طرح کا response دیں کشمیر کے حوالے سے بائیٹ لیٹریل ریلیشنز میں کوئی اس طرح کی چیز کر دیں کہ وہ ایسی ہوتا ہے جب دون اور table پہ بیٹھیں تو ایک بندہ جو انہا اوریڈی defeated محسوس کرے سو انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اوریڈی پاکستان کو مزید کمزور کر کے تو table پہ بیٹھنا ہے اگر وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے بھی اگر نواز شریف نے اپنے پرسنل آفیس کھولے پہلے تو نریندرہ موڈی نے پوچھنا ہے اس نے کہنا ہے میاں صاحب تسی غلط کر لو گئے پر یارت پا ڈھکی ہی پتا ہے تسی تو جڑا نا کوئی پتہ ہی نہیں تھا آپ کو خود اتار دیا جائے تو آپ کو ہمیں پہلے گرنٹی دیں آپ نہیں اتریں گے یہ پروسس رول بیک نہیں ہوگا یہ بھی ایک باکستان کے وزیراعظم کے لئے انسلٹ ہوتی ہے چنگی یار تو بزیراعظم ہے تیرا پتہ ہی نہیں تو کیوں لاتے جانا میں تھے دس سالان دا بیٹھا ہے so that's where انڈیا جو ہے وہ politically strong رہتا ہے so ہمیں پاکستانیوں کے لئے سمجھنا ہے کہ ہمارے لئے ہماری اکومت کے لئے کیا انٹرنیشنل کوئی رہ گئے ہیں جو کیا سے بولتے ہیں راستے رہ گئے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا امریکہ ہماری سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ امریکہ کہتا ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا بائی لیٹرل مسئلہ ہے it means یہ انڈیا کی جیت ہے برطانیہ بھی یہی لفظ کہتا ہے جی کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے ہم اس میں نہیں پڑھیں گے جرمنی کی فورن منسٹر نے ایک دفعہ بیان دے دیا انہوں نے کہا یار یہ تو ہم اس کو ڈسکویٹی ٹیریٹری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو اس کے بعد انڈیا فورن آفس اس کو جناب انہوں نے لیندن کی اس کے بعد انہوں نے پھر بیک ٹریک کیا اپنی سٹیٹمنٹ سے اور اس وقت بلاول بٹو زرداری گئے ہوئے تھے وہاں پہ میں یہ آپ کو ریسنٹ ڈیولیمنٹس بتا رہا ہوں جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کے انڈین کلاؤڈ گیا ہے میڈلیس سارا پی سی ہٹ گیا آپ سے ٹھیک ہے آپ کی جو آئی سی آگونیزیشن آف اسلامی کو آپریشن آپ کے کہنے پر ایک اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے سر جی یہ کہ جلاس بلانے کو تیار نہیں ہے اورگنیزیشن آف اسلامی کو آپریشن آن کشمیر یہ ابھی پتہ نہیں فلسطین پر انہوں نے کس طرح بلایا ہے کیونکہ وہ سارے اندر سے اب دیکھیں نا نرندرہ موڈی نے جتنی مسلمان دنیا پہ میں آپ کو پٹ پٹ مار گئے ہیں لوکانوں دازداز مار گئے ہیں جتنی کو انویسمنٹ نرندرہ موڈی نے مسلمان دنیا پہ کر دی ہے آپ کو کیا خط ہے پتہ ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں they absolutely know کہ اس انویسمنٹ کا کیا مقصد ہے یہ انویسمنٹ کیوں کی جا رہی ہے اور وہ انویسمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسے کر رہے ہیں اگر محمد بن سلمان کو بولی وڈ کی ضرورت ہے تو سلمان خان اور چارو خان جاتے ہیں اگر اس نے وہ نئے پرموٹ کرنے آپ دیکھیں نا انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم تو سعودیہ جا کے پرموٹ ہی نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم جا کے دیکھئے گا سعودی عرب میں اور انہوں نے مسلمان پلئے رہا کے کرنے اور انہوں نے ہر چیز کر لیا نہیں ہے نہ بھی مسلمان پلئے رہوں اب مسلمان بڑا بدل گیا سو اب تو سارے کا سارا فلیٹ ہے میڈلیس فلیٹ ہے سو پاکستان کو پاوز اینڈ تینک ہے اکنومیکلی بہتر ہوں پولیٹیکل سٹیبل ہوں اگر یہ حالاتہ آپ نے ٹھیک نہ کی ہے تو ہمارے لئے ہمارے کنٹرول سے یہ چیزیں بہر وہ نہیں وہ کنٹرول ہو رہیں گی اور ہم ایک مزید جسے کہتا ہے جنجال میں گز جائیں گے اور یہ ایک ایسا جنجال ہوگا جو ہمارے جسے آپ کہلیں کہ ہمارے کنٹرول سے بہر ہوگا سو دیٹس بھی گورنمنٹ آف پاکستان نیدز ٹو لکھ کہ بھائی ہمیں کہاں پہ اور کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے ہمیں ہمیں کیا ہمیں کیا نیا ڈپلوماتک طریقہ ڈاپٹ کرنا ہے ہمیں کشمیر پہ کیا کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں ہر روز پاکستان پیچھے جا رہا ہے اور پھر مزید کی بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پاکستان سچ بھی نہیں بولتا جب آپ سچ بولیں اپنی عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حقیقت بیان کریں کہ پائن this is where we stand this is where India stand اب زیادی بات دے اگر سچ بولیں گے تو ان لوگوں نے کہنا یار دوسری چنگے بندے اور دوسری تو آپ کے پاس چوئیس ہی کوئی نہیں دوسری دیکھم زور سیاستان لاؤ تھلے اب نواز شریف میں آتے ہی دیکھیں نا وہ جلسہ ہو گیا تو اس نے فلسطین کا جنڈا لہرانا چروع کر دیا اور اس کا صرف کیا ہے صرف بیوز اور زیادی بات ہے وہ کوئی بھی سیاستان ہوتا وہ سب نے لہرانا تھا اور فلسطینیانوں پوچھتا بھی کو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیوں کہ اب اسرائیلی ان کو مار رہے ہیں پھر انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ان کو پوچھنا ضروری ہے سو ای ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولتے رہیں بولتے رہیں اتمین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا چھوٹا ملک ہیں اتنے irrelevant ملک ہیں اتنے isolated ملک ہیں کہ بھائی آپ کا جواب دینا دیں فر ہے کہ کوئی نہیں پڑتا سو پاکستان کو اس چیز کو انیلائز کرنا ہے کہ اب اس کا کیا ہمارا جو یون میں میشن بیٹھا ہوا اس نے کیا کرنا ہے کیا انہوں نے واقعی ان کی پاس they have options چیزوں کو سکیڈ اپ کرنے کے سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان شاید نون پرمننٹ سیڈ میں جا رہا ہے یون سیکیورٹی کونسل کی تو جب نون پرمننٹ سیڈ میں جاتا ہے تو چیزوں کو تھوڑا سا کر سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا can stop that نون پرمننٹ سیڈ اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی نون پرمننٹ سیڈ میں انڈیا اور پاکستان جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں یہ اپنے بھی آنا ہے ہم نے بھی آنا ہے تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شاید پاکستان نون پرمننٹ سیڈ کے لیے جا رہا ہے تو اگر پاکستان نون پرمننٹ سیڈ کے لیے یون سیکیورٹی میں جاتا ہے انڈیا وہاں پہ زاری بات ہے ووٹ دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے لیکن وہ زاری بات ہے پندرہ لوگوں کو دس نون پرمننٹ ہوتے ہیں پانچ پرمننٹ ویمبرز ہوتے ہیں یون کے وہ زاری بات ہے ایک چوئس ایک آپشن آتی ہے آپ کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے سو وہاں پہ اگر ہو سکتا ہے پاکستان کو سیشن ترسل پلانے کوش کرے لیکن وہ کی کسی کی کرلنے رسیہ امریکہ کی اس وقت لڑائی دیکھ لیں لیکن امریکہ اور رسیہ ایکولی دیول سپورٹ انڈیا ٹھیک ہے کلا چاہے نہیں چاہنا بادر ہے ایسا ڈنال برطانیہ ساری کی ساری سیکیورٹی کونسل تو انڈیا کے ذات تو نہیں ہے ہم صرف یہی ہے کہ ایشو کو ہائیلائٹ کرا سکتے ہیں واقعی ککوی نہیں کرا سکتے ہیں لہٰذا اس کو اس پر مانے پر سوچیں اپنے بچوں کو بتائیں ہم نے اس کشمیر سے کیا لینا ہے اس کشمیر سے کیا لینا ہے اور اس کشمیر کو ہم نے کیا دیئے آپ کشمیری جو پاکستان میں جو کشمیری ہیں ان کا انفرسٹرکچر چیک کریں وہ سارے تھے آکھ اسلامباد پنڈی بیٹھے ہیں یہ بھی ایک دیکھنا ظلم ہے ایک ظلم اس حد تک ہے کہ ہم سارے کے سارے ان کو وہ ٹریٹی نہیں کر سکے ان کا وہ ہوگا ٹمکان ہوگا یہ جیزیں جو ہے نا لیکن یہ انڈیا نے جو چھکا مارا ہے کہ پاکستان کو جواب بھی نہ دو گل مقادے نہ دی یہ اب دیکھتے ہیں آئندہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں جو بھی ہے انڈیا کو ہوتی تو تکلیف ہے اس چیز میں بڑی سخت کہ جب یو این میں وہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ بڑے بڑے لوڈڈ ڈیپلومیٹک ورڈ استعمال کرتی اور جب عمران خان کرتا تھا تو زیادہ انٹرنیشنل ہیڈلائنز بنتی تھی ٹھیک ہے تو وہ سارے کا سارا ویسٹن میڈیا وہ ایک وقت ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ نواز عمران خان کو اسی جو بڑا پسند کرتی تھی کہ یار موڈی دے لائے جاندہ اور عمران خان کیونکہ خود سیلیبرٹی تھا ابھی بھی اچھا رہا ہے سیلیبرٹی جیل میں ہے لیکن یہ ہے کہ سیلیبرٹی تھا تو وہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہو جی کہ وہ گلوبل ایڈلائن بن جاتی اس کی ٹویٹ گلوبل ایڈلائن بن جاتی تھی ٹھیک ہے سو وہ جی پاکستان کا ایک جسے وہ کہتے نا پلی بوائی ٹرن پولیٹیشن پولیٹیشن یہ بات کر دی تو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ they are there اور اب ہمیں کیا راستہ adopt کرنا ہے that is the most crucial answer اس answer کو ڈونڈنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارے ڈیپلومیٹس جو ہے نا انہوں نے ہماری کومتوں کو بتا دی ہوا کہ ان کی لیمیٹیشن لیکن میرے دوست ہوتے ہم یونیورسٹی کٹے پڑتے رہے جونئر سینئر تو وہ کبھی کبھی موقع مجھے مل جائے جو ڈیویلپنگ نیشن انڈیا ہے اس نے بسیکلی کنیڈینز کے لیے ویزے کھول دی اب ہوا یہ آپ کو ذری بات ساری سیچویشن کا تو آپ کو پتا ہے کے جیسے حالات ہوئے لیکن انڈیا نے یہ جو پارچلی ویزاز کھولے ہیں یہ بسیکلی پیولی انڈر دی امریکن پریشر کھولے ہیں لوگ مانیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ انڈیا نے امریکن پریشر کھولے ہیں امریکہ کو دیکھیں what concessions انڈیا has given to the united states on canada one cooperate as canadians want they are not doing second انہوں نے کہا ڈپلومیٹس کو نہ نکالو انہوں نے نکال دی اکتالیس ڈپلومیٹ نکال دی ہے انہوں نے بات ان کو پتا تھا انڈین کو پتا تھا کہ جس طرح کا محول بن چک ہے توریس آنے نہیں لہٰذا اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ویزا کھول دی ہیں تھی کہ کانفرنس کے لیے آپ نے چھوٹی موٹے کاروباری چیز کرنے کے لیے انہوں نے ویزا کھول دی ہیں اور جو ہائی کمیشن ہے انڈیا کا آٹوا میں انہوں نے کہا ہے اور جو ٹرانٹو اور وینکور میں ان کو یہ اچھا انڈیا کہتا ہے ہمیں فورس کیا گیا انڈیا نے پولیٹیکس پوری کھیلی ہمیں فورس کیا گیا ہمارے لیے کام کرنا نہ ممکن کر دیا گیا ٹیمپریری کو انڈیا خطرہ ہی ہو سکتا لیکن زاری پاتھ ہے کہ وہ کہ کچھ بھی کر سکتے اور پھر ایسے جو لوگ تھے جو وہاں بھی کینیڈا میں تھے وہ دھمکیاں بھی دیتے تو دیت کل کو یہ نہ ہوگی کسی انڈیا ڈیپلومیٹ کو کوئی حملہ کر دے یہ وہ کر دے تو جاری بات ہے اس نے یہ شاپ ٹرن یہ سبٹمبر میں لیا جسٹن ٹرودو نے جب انہوں نے کہا جی کریڈبل الیگیشن ہیں جسٹن ٹرودو اگر انڈیا میں نہ جاتا ایز جی جی ٹونٹی کے لیے وہ زیادہ بڑا حملہ ہونا تھا زیادہ بڑا دماغ ہونا تھا وہ پہ آیا اور وہاں پہ جاز خراب ہو گیا پھر وہ چھتیس گھنٹے بیٹھے رہے پھر وہ چیزیں ہوئیں اور وہ سارا کچھ ہے وہ ایک بڑی امپورٹن چیز تھی اس کے پیچھے بات بیک گرونڈ پہ چل رہا تھا جسٹن ٹرودو کو پتا تھا میں واپس کینیڈا چاہتا ہوں کینیڈا جا رہے کیلئے کیا کرنا ہے لیکن بہت 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 ملٹی لیٹرل ایونٹ کو چھوڑا بھی زیادی ہو نہیں تھی ملٹی لیٹرل ایونٹ کو چھوڑا بھی نہیں لیکن انڈیا نے نیجر تشتگرد قرار دیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا ٹرودو نے ہمارے اوپر اکیوزیشن کی ہیں الزام لگایا یہ غلط ہے سو اور پھر ویزا بند کر دی اور جس تک اس وقت جیش انکر نے کہا کہ یہ ہمارے ڈیپلومیٹس کے لیے سیف نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نا کہ عمومن ہی ہوتا کہ ڈیویلپ روڈ کہتی ہے لیکن انڈیا نے تھوڑی سی جیسے وہ کہتے ہیں ایک سٹپ پیچھے ہوکے they thought that what we have to اور انہوں نے اپنی چیزیں کرنی تھی انہوں نے کی ہیں اور انہوں نے ایک بڑا ٹف میسیج دیا کہ سکسٹی ٹو میں سے فورٹی ون میرا خیال ہے اتنے تو پاکستان انڈیا کا حالات خراب ہونے پر ڈیپلومیٹس نہیں نکلے تھے انڈیا اسلامباد اور ڈلی سے اس نے ابھی نکلے ہیں اور میرا خیال کہ کینیڈا نے کیا کیا اس حوالے سے کینیڈینز نے اگر دیکھیں کینیڈینز اس طرح رسپانس نہیں کر سکے انڈیا کو جس طرح انکو کرنا چاہیے تھے جو فورن سٹائل کو نہیں ہندہ آئی تھے چھٹکے چھٹکے لاؤ آئیلنز ٹھیک ہے نا انڈیا پوائنٹ وہ چھٹکا لاؤ آئیلنز ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جو کینیڈینز نے کیا انہوں نے انگیش تو کیا جس طرح دنیا کو لیکن دنیا کی بات سنی نہیں اب بانگلو رو چندگاڈ مومبائی میں سارا کوچھ بند ہو گیا اب دلی میں رہ گیا اب یہ بھی انڈیا گورنمنٹ کو موڈی صاحب کو فائدہ رہ جاتا ہے یہ چندگاڈ بینگلو رو مومبائی وہ کہتے کہ انہ نے تماشا بنایا جناب کہ یہ اپنی مرضی سے ہر طرف فرید کرتے سو انہوں کینیڈا نے انڈیا کو روک بھی دی ہے کہ اگر آپ آئندہ ایسے کریں گے تو ہم سکوار لے کے چلیں گے جیسے فار اگزامپل یہ سکوار ہوتے ہیں ملکوں میں کیونکہ بہت سارے انڈیانز یہ کہتے ہیں کہ اگر نریندرہ موڈی نے یہ کیا تو کیا ہو گیا انڈیا میں یہ بھی کہنا ہے اگر بات ہے اس میں ایک سب سے جو بڑا تکلیم تھی وہ تو امریکہ کو دی دو میں سا ڈیار نے تو دو میں جڑے آپ اسے لڑ پھیں انڈیا امریکہ کے لیے تو کوئی جسے کہتے نا ون ون سیچویشن نہیں تھی ٹھیک جی کینیڈا جو ہے وہ پروپر ایک فیلو ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے جی ممبر آئی آئی انٹیلیجنس شیریng نیٹو ایک فرینڈی ہے نیٹو آئی ہے آفگانستان میں یکرائن میں ہر جگہ میں انڈیا جو ہے جو گروئنگ پارٹنر سٹیجک پارٹنر انڈو پیسیوک اب اب میں ایمیت سمون انہوں نے مجھے ایک ترم بولی اس نے کہ امریکا has invested so much in patience on india یعنی کہ امریکا نے سبھر پہ investment کی ہے because of what the indians have been doing in buying weapons from russia buying oil from russia and all this so they are investing in patience they are not just investing in انڈیا they are investing in patience as well to build that relationship with india so imagine کریں کہ جب america patience پہ invest کر رہا ہو تو کنی لوڑ آنم ان کو کتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے نہیں اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا یہ اہم آپ کو باہ بتا رہا رہا یہ ایک بڑی کے ذریعے انہوں نے اپنی policy کے ذریعے گھر میں بھی فائدہ لیا اس سے internationally بھی فائدہ لیا اور آپ کو پتہ نارندرہ موڈی موڈ میں تھا بھائی election موڈ میں تو آپ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے particularly آپ developing nation اور ایسی nation آپ کیسے فورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاب جو ایک میجر ویسٹرن کنٹری کو کاروائی کرے اور خموش رہیں میرا خیال بار بار بھول جاتا ہوں کنیڈین پرائی منیسٹر کا ٹھیک ہے ٹرودو ساہب ٹھیک ہے وہ جسٹن بیبر اور جسٹن ٹرودو کے بیش میں کنفیوز ہو جاتا جسٹن ٹرودو جو ہیں وہ اگر جی ٹونٹی میں نہ آتے تو وہ بڑا بلو تھا لیکن ان کا انسٹیوش اپریٹرس اس لیے ہے کہ ان کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے پکڑ کے جسٹن ٹرودو کو جو نا گریل کر دینا تھا سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انتین جیسی وہ خموش ہو گئے لیکن یہاں پہ آکے ہمیں اسی کو دیکھنا ہے کہ ایک موقع دے دیا انڈیا نے دنیا کو تنبیہ ورڈ کو تنبیہ کر دی ہے اور کینیڈا نے بھی تنبیہ کر دی ہے انڈیا نے تنبیہ کر دیا کہ ہمارے ساتھ آپ don't read like this and Canada نے یہ کہ ہے کہ بھائی this is the last and last time what you read اس کے لیوہ کچھ نہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں بیسیکلی یہ is a question of politics in india and in canada جو 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 opposition ہے کیا نام ہے پیویلری سا بار جو جو ہیں دو پی آتھ ہیں ان کے نام میں انہوں نے کیا کہ وہ اگلے دن ایک ہندو ٹیمپل میں چلے گئے جس ٹیمپل سو بیسیکلی سارے ووٹ ہی لے رہے ہیں ادھر بھی ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا یہاں رہے دیکھ ہی لڑائی انہوں نے بات مجھے انہوں نے کہا یہاں رہے ہندو ٹیمپل لے جانے ساہید سکھا آدھ آدھ اگر اگر جگمید سنگھ آدھ 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 دیکھو جسٹن ٹرودو نے ساڑے آوست آواز اٹھائی آج آواز آواز آئی آن آن سارے سکھ سی جان آن آن اگر ٹھیک ہے اگر اسی کس کے سارے ہندو میں لے جاتا ہوں ووٹ کے انہوں بھی ہے آن آن ٹھیک ہے سو ان کینیڈا آن 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 جو کنیڈین آن پرائم نیسٹر آن آن جسے وہ کتے ہیں آن آن مزے کی بات ہے کینیڈا نے اپنی انتر پیسر پیسر ڈاکٹرین کرا ہی ہوئی ہے ان دی آن 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 گرد ہوگیا ہی تو ہوتے پاس گئے ن تو لوکیشن لوکیشن اسی کرتے جی پاکستان کی میں تو ان جادو گروں پر پاکستان کی لوکیشن پر اتر آتے ہیں لوکیشن تو ہاں کٹالے سا بنائی چین سے کمپیٹ نہیں کر سکتے انڈسٹری میں ایران گلوبلی سینکشنڈ ہے ایران گلوبلی سینکشنڈ چین سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے انڈیا ازلان دی لڑائی ایران ہماری لوکیشن بنایا کتنے سالوں سے ہماری لوکیشن کیا سمندر ہی سمندر ہی رہ گیا چینی ہماری چینی کیا کہہ رہے ہم کیا کہہ رہے تک پلے نہیں پڑتا پر چین چین سڑھا چین سڑھا چین سڑھا یار پہ میرے چین سڑھا یار پر گل لے ہو مطلع ہم کچھ کر چین کے ساتھ چین 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 انڈیا کی location that's the best location انہوں نے پکڑ کے اسرائیل ہماس میں امریکہ اور اسرائیل کٹھے ہو گئے امریکہ اسرائیل انڈیا ساتھ ہی انہوں نے غزہ میں سپورٹ بھی بھیج دی انہوں نے سپورٹ بھی بھیج دی two state solution کی بات بھی انڈینز کرتے ہیں so انڈیا نے اپنے آپ کو بڑا جیسے گیتے ہیں بہت زیادہ بیلنس میں رکھا ہوا اگلی دن میں ڈاکٹر جے شنکر کو سن پر تھا اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا ہم نے کیسے چیزیں مینج کی ہیں ہم قوارڈ کا ممبر بھی ہیں لیکن ہم نے وہ کوئی ٹریٹی بھی نہیں ہونے دی ہم سٹرٹیجیک پارنشپ اور ہم اس کے بینیفٹس بھی لے رہے ہیں لیکن ہم کوئی ٹریٹی میں بھی نہیں ہی it means ٹریٹی یہ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پائن جے نا نو پیوڑ ہوئے گی تھی سانو بھی پیوڑ ہوئے گی جے سانو پیوڑ ہوئے گی تھی نا نو پیوڑ ہوئے گی انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ سانتے پیوڑ ہو نہیں ہوں نہیں اور امریکنز کو بھی پیوڑ ہو نہیں ہوں تو پھر ہم کیا ہوگا پھر ہم نے کہا پھر مرنا پہ گا so will the indian soldiers die with the american soldiers against the chinese that's a time tested and that's one of the most difficult questions will indian soldiers and american soldiers die against the chinese or chinese soldiers will fight and die against indians and americans یہ قویشن حالات اے بندے نے نا amerika باج باج کیوں انڈیا کے پاس آرہا اس لئے یہ آرہا ہے کہ پائی کالوں لڑنا پہنا ہوتی انڈو پیوڑ ہوئے گی بندے گٹھنے پہنے شیپاں گرنیاں پہنیاں پہنیاں جاز گٹھنے پہنے پہنے F-16 تو انہوں انہوں کچھ دہنڈے ہیں کاجہ سے دہنڈے ہیں اے جیتو کالوں چائنا گفرو جوان بڑا ہو جانا ہے بڑا ہو گئے ہیں reads سوچات یہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے سوچا کہ France tہا مقابلہ کرنا چاہتے جو انہوں نے یہ کھٹے چاہتا ہے خطا لڑھائےuca یہ چیز ہے ہم دیکھتے ہیں خ تمک Vit like انڈیا نے یہاں devlication کیا ہے ویجے ہی امریکن کو کنسیشن دی ہے انہوں نے ادھر وائس تنگز بڈ ناری پین سیم چیزیں ہوس طرح سیم نا ہوتی جس طرح پہلے تھی یہ کنسیشن دی ہے انہوں نے تاکہ امریکہ بھی تھنڈا ہوئے امریکہ بلکل تھنڈا نہیں تھا کیونکہ امریکنز بڈیلیگ 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 اہم رہے ہیں یہ چیزیں کیسے چل سکتے ہیں ہائنڈا کیا سکتے ہیں سارے western media لکھ رہا تھا اس کے اوپر اس دے وہ ویجہ سکتے ہیں Breaking professor اور حر روز اس دے رکھ رہے ہیں اور it will take a lot of time to get synced with because India is not remember India will always remain an outsider in the west ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ they don't think like west they don't act like west they are not like west religion میں strategic culture میں geography میں and history ہے and the indians are not going to die for the western world وہ ان کو اسیس کا پتہ ہے ہم نے بندے نہیں مروانے because at times they have that global ambitions ہمارے global ambitions لڑکے نہیں ہم نے لینے ہم نے global ambitions ہوں باتیں کر کے امن سے چین چین سے کاروبار کر کے soft power build کر کے so indians being a democracy following american and chinese way of rising جس طرح امریکہ نے